بکروں کے بال کٹوانے کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں بکروں کے بال کس کنڈیشن میں کٹوانے چاہیے جس سے بکرے کا ساتھیو گروت ہو جائے اور بہت زلدی وجن پکڑ جائے آج کی اس ویڈیو میں یہی بات کرنے والے ہیں ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی گروت کو لے کر بہت زیادہ چندت رہتے ہیں اگر آپ بکرا پا لے ہیں یا بکری پا لے ہیں اور ان کو اچھا ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں ان کی باڈی پر کسی پرکار کا ساتھیو ڈینٹرف یا جون چچڑی لیگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ماتر سلیوشن ہے کہ بکرے کو سال بھر میں ایک بار اس کے بال کو ضرور اتروانا چاہیے ضرور کٹوانا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ اسکن ڈرمٹائٹس ایلرگی انفیکشن جون چچڑی بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور بکری کی بوڈی کو گروت ہونے میں بہت زیادہ چاہ چامل آئے جائیں گے اب بیسکلی جو بکری قربانی والوں ہیں قربانی والے لیے ہوتے ہیں یا قربانی کے سمیں ان کو شیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور بزن پکڑوانے کے لیے بھی ساتھیو ایک بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ بکروں کے بال کٹواتے ہیں یا اترواتے ہیں ابھی چلے آپ ساتھیو فلال مارچ اور لگ بگ جون میں ساتھیو بکرائید ہے اور اگر آپ بکروں کے بال کٹوائیں گے تو دھائی سے تین مہینے کے انترال میں بکرائید تک ساتھیو بال بہت اچھا جائیں گے اور بکری کی جب بوڈی کو ہوا لگ جائے گی تو ساتھیو بکرا فیڈ بڑھائے گا اور بوڈی کی جو اسکن ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ سائننگ آنے لگے گی تو اس چیز کا بیسکلی دھیان رکھیں کہ تو بالوں کو ضرور کٹوائیں کیونکہ گرمی اسٹارٹ ہو چکی ہیں اور لوگوں نے بال کٹوانا بکروں کے اسٹارٹ کر دیا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ ساتھیو بکروں کے بال کٹوانے سے کسی پرکار کا وجہ نہیں کرتا اور نہیں بچہ ہلکہ لگتا جب اس کو بال کٹوا دیں گے تو بچہ اور اچھا ہیلڈی ہو جائے گا اور آئے دن بچے جو کھوجاتے ہیں خجلی ہوتی ہے انفیکشن ہوتا ہے کہیں پر بھی ساتھیو الرجی ہو جاتی ہے یا بکرے ساتھیو بہت زیادہ جون چچڑی کا سکار سکار رہتے ہیں اب یہ بکرہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھیو یہ منڈی سکاری کے لے کے آئے تھے اور اس میں بہت زیادہ جون چچڑی لینک لینک بہت زیادہ ہیں کالی کلے کلے کی اور جویں بھی اس میں ساتھیو بہت زیادہ نکلی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی پر میں آپ کو جن کر کے دکھاؤں گا کلپ میں کہ اس میں ساتھیو اس کے بہت کالی کالی ڈینٹرف اور جویں نکلی ہیں اور اونر کا کہنا ہے کہ اس کو منڈوانا بہت ہی اچھا کامیاب رہا کیونکہ اگر وہ نہیں منڈواتے تو ساتھیو اس کو بہت زیادہ اینیمیا کا سکار ہو جاتا کیونکہ جون چچڑی ساتھیو باڈی کے اندر رہنے کے وجہ سے یہ اسکن میں دھس جاتی ہیں اور وہاں پر خون چوسنے کا کام کرتی ہیں جس سے بکرا ساتھیو جو بھی کھاتا ہے اس کے سریر کو نہیں لگ پاتا بیچین رہتا ہے پریشان رہتا ہے تو گرمی کے موسم میں ساتھیو بکروں کو ضرور منڈوائیں اس سے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا جب بھی آپ بکرے کے بال منڈوائیں تو ساتھیو اس کی بوڈی پر کوئی اچھا سا ربنگ لے کے اچھا سا ربنگ والا ساتھیو آئیٹم لے کے اس کو بوڈی پر اچھے سے رگڑنا چاہیے اور رگڑنا اسے ساتھیو اس کو پرند ہمیں نہیں نیلانا چاہیے کم سے کم دو سے تین دن کے بعد بکرے کو نیلانا چاہیے اگر دھوپ کا دن کا دھوپ میں اچھی ہے اور دھوپ اچھا نکلا ہے موسم صاف ہے تو آپ دوسرے دن میں نیلانا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی دکت والی بات نہیں اگر موسم ساتھیو موسم میں نمی ہیں یا تھوڑا گڑڑا موسم ہیں تو وہاں پر آپ نے نہیں نیلانا کیونکہ بچہ بال منوانے کے بعد اکثر بیمار ہو جاتا ہے اس کو فیبر آ جاتا ہے تو ان چیزوں کا بیسکلی دھیان رکھیں اور ساتھیو جب بھی بکرے کے بال منڈ جائیں تو اس کو پہلے آپ اپنے ہائی ٹیک انجیکشن جو آتا ہے جو پچاس کلو باڈی ویٹ پر سب کا ٹروٹ سے لگا جاتا ہے اس کو ایک انجیکشن ضرور لگا جائیں پھر دیکھنا آپ بکری کی باڈی میں جو اسکن ہے وہ اس میں بہت زیادہ سائننگ ملے گی اور ساتھیو دن پہ دن گروت کرنے لگے گا اور دور سے جب بھی بکرے کے بال آئیں تو ساتھی بہت زیادہ سائننگ والے بال آئیں گے اور بکرے کے جو بال موٹے ہیں یا گھنے ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے اس کا ایک بہت اچھا فند آئے کہ بکرے کو اگر بال مونوانے ہیں اس کا روحں موٹے ہیں اور بہت زیادہ ساتھیو اچھا نہیں لگتا تو اس کو آپ نے بال کٹوolic ریال کے بعد بہت اچھا بکرے کا روحں آتا ہے ان چیزوں کا ساتھیو دھیام لکھیں گرمی کے موسم میں بکروں کے بال کٹوائی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں اپنے بکروں کے بال کٹروائیں ابھی کافی سمیہی ہے ڈائی سے 3 مہی نیاںی وکرے ہیدہ کا جب تک بال آ جائیں گے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں بکرے کے بال جنرلی پوری بوڈی پر آ جاتے ہیں کسی بھی پرکار کا ساتھی ہو وجن نہیں کرتا لوگوں کا ایسا ماننے کی اگر بکروں کے بال کٹوا دی تو اس کا وجن کم ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے اور اچھا ہو جاتا ہے بکرے کا وجن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان چیزوں کو بیشید دھیان رکھیں ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب پریں ایسی کے ساتھ الوے لے لیتا ہوں ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بھائے بھائے جائیں جائیں بھائے ٹا ٹا بھائے بھائے